جادو کی وجہ سے لگتی ہیں میں آج چند بیماریاں دو یا تین ایسی بیماریاں جو بہت محلک بیماریاں ہیں وہ جسمانی بیماریاں ہیں اور روحانے بھی وہ گھنی جاتی ہیں ٹھیک ہے پہلے میں یہ ایک بات کو کلیئر کر دوں کہ میں جو بھی بیماریاں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو جادو کی وجہ سے لگتی ہیں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جو میں نے بیماریاں آپ کو بتلائی ہے کہ وہ جادو کی ہی وجہ سے لگ سکتی ہیں وہ جسمانی وجہ سے بھی لگتی ہیں وہ انسان کو کسی اور وجہ سے بھی لگ سکتی ہیں لیکن میرا ٹاپک یہ ہے کہ وہ جسمانی بیماریاں جو جادو کی وجہ سے بھی انسان کو لگ سکتی ہیں اور ان کی پہچان کیسے کی جائے اب ایک بیماری ہے جو جسمانی بیماری جاتی ہے روحانی بیماری جاتی ہے لیکن اس میں پہچان ہم کیسے کریں کہ یہ جو بیماری ہے اس میں علامات روحانی ہیں اس میں جو علامات ہیں وہ جسمانی ہیں اس کی پہچان کیسے کی جائے آج یہ میرے دو چیزیں ہیں پہلی کہ وہ کون سی ایسے بیماریاں ہیں جو بڑی بڑی ہیں محلک بیماریاں ہیں جو جادو کی وجہ سے انسان کو لگتی ہیں اور وہ لگ تو جاتی ہے لیکن ان کی پہچان کیسے کی جائے کہ یار پہچان اس طرح یہ کرنی ہے اس کا علاج کیسے ہو کیا ہم اس بیماری کو اس نظر سے دیکھیں کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے مریض کو یا پھر اس نظر سے دیکھیں کہ اس کو کسی معالج کے روحانی معالج کے پاس اس کو لے کر جائے جائے تو یہ دو چیزیں آج میں آپ کے سامنے لکھوں گا ان بیماریاں میں سے پہلی جو بہت بڑی بیماری ہے وہ ہے کینسر کی بیماری اب آپ سوچیں گے کہ کیسر جو ہے وہ تو عمومی طور پر ہم تقریباً جس کو بھی آپ پوچھیں 95% لوگوں کے آپ پوچھیں کہ کینسر کونسی بیماری ہے وہ یہی کہیں گے کہ کینسر جو ہے وہ جسمانے بیماریوں میں آتی ہے کیا کینسر جادو کی وجہ سے بھی انسان کو لگ سکتا ہے جی ہاں بلکل کینسر جادو کی وجہ سے انسان کو لگ سکتا ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کینسر کی وہ دو ایسی کونسی قسمیں ہیں جو زیادہ تر جادو کے مریض کو لگتی ہیں پہلا کہ بلیڈ کینسر ہونا انسان کا سارا کا سارا خون جو گندہ ہو جانا اس میں کینسر کا شامل ہو جانا یہ جادو کے مریض کو زیادہ تر بلیڈ کینسر ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے جسم میں ایسے ہے کہ جیسے اس کے جسم میں خون دوڑتا ہے تو وہ بھی انسان کے رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے تو انسان کو بلیڈ کیسر جو ہے یہ بھی جادوں کے مریضوں کو اکثر ہو جاتا ہے اور دوسری جو کیسر کی قسم ہے وہ ہے عورتوں کو بلیڈ سٹر کیسر ہونا اور ان میں سے بھی جو رائیڈ سائیڈ ہے اس میں زیادہ تر ان کو متاثر ہونا اور ان کا جو اثر ہے وہ رائیڈ سائیڈ پر زیادہ ہونا بلیڈ کینسر اور بریسٹ کینسر کو عورتوں کو یہ دو ایسے ایک سامنے ہیں جو جادوں کے مریضوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں یہ میں تجربے کی بنا پر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اب اس کو پہچانا کیسا جائے یہاں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میری باتوں کو سن کر یہ نہ کہیں کہ اگر کسی کو بھی کینسر ہے تو اس کو جادوں کی ہی وجہ سے ہے نہیں سب سے پہنے اپنے طبی علاج کرویں اپنی جسمانی چیزوں کو دیکھیں اپنی جسم کو دیکھیں کیا مجھے جسمانی یہ مرض تو نہیں لگا کیا مجھے جسمانی کینسر تو نہیں ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں میں آپ کو پہلی قسم بتا رہا ہوں آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ جا کر اس کو بتاتے ہیں یہ چیزیں ہیں وہ آپ کا چیکپ کرتا ہے آپ کی ریپورٹس دیکھتا ہے آپ کی ریپورٹس کرتا ہے ٹیسٹ وغیرہ کرتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ میں نے اس کے سائی علاج کیسے کر رہا ہے یا پھر وہ اس کا علاج تو کر رہا ہے لیکن اس کو فرق نہیں پڑا ادوائیات کا اس پر کوئی فرق نہیں ہے آپریشن کا اس پر کوئی فرق نہیں ہے انجیکشن کا کچھ بھی چیز وہ ڈاکٹر جو اپنی کوشش کے ساتھ کرتے ہیں وہ سال لگایا ہے دو سال لگایا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا ٹھیک ہے تو یہ پہلی قسم ہے کہ اس انسان کو روحانی کیسر ہے ٹھیک ہے جادو کی وجہ سے اس انسان کو کیسر ہے کہ ڈاکٹر اپنا سب کچھ کر بیٹھیں ان کے دوائیات بھی کام نہ کریں ان کی ریپورٹس بھی کام نہ کریں ان کی کوشش بھی کام نہ کریں ڈاکٹر لا جواب ہو جائیں ٹھیک ہے تو پھر وہ انسان کو جو کیسر ہے وہ جادو کی وجہ سے ہے یہ پہلی قسم ہے دوسری قسم یہ کہ جب بھی اس انسان کو رقیہ کیا جائے اس انسان کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے اس پر رقیہ کیا جائے دم کیا جائے تو اس کی طبیعت خراب ہونا چرچراہت محسوس ہونا اس کا دل خراب ہونا الٹی آنا کے آنا اس کو غصہ آنا یا پھر اس کو ایسے لگنا کہ میں اپنا سڑک ہی ماروں اس کے جسم کے اندر کسی تھنڈی چیز کا غصنا ایسی مختلف چیزیں ہیں کہ جیسے انسان نارمل ہے لیکن جب بھی اس کے سامنے رکیہ کیا جائے اس کو رکیہ کیا جائے تو اس انسان کی طبیعت خراب ہو جانا تو اس انسان جو وہ کینسر ہے وہ جادو کی وجہ سے ہے تیسری قسم پہچان نے کہی ہے کہ اس انسان کے خواب الٹ پلٹ ہو جانا خواب کے اندر مختلف جانوروں کا آنا جانوروں کا آ کر حملہ کرنا یہاں ایک بات کو میں کلیئر کر دوں جس انسان کو بھی جادو کی وجہ سے کینسر ہوگا اس انسان کے خواب کے اندر سامپ اور چھپکری ضرور آئیں گے اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس کے بھی خواب کے اندر سامپ یا چھپکری آئے اس کو جادو کا ہی مسئلہ ہے جادو کے جادو کی وجہ سے اس انسان کے خواب کے اندر چھپکری اس کو کاتے گی یا اس کے جسم کے اوپر اپنا زہر پھینکے گی یا پھر کوئی سامپ بڑا ازدہہ اس کو کاتے گا یا پھر اپنا جو زہر ہے اس کے جسم کے اندر داخل کرے گا تو جس انسان کو بھی جادو کے اثر کی وجہ سے ہوگا اس میں یہ خواب کے الپٹ ہونا یہ لازمی بات ہے یا تجربے کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوں تو یہ تین چیزیں ہیں پہچاننے کی کہ اگر کسی انسان کو ان تین چیزوں اس کے سامنے رکھی جائے اس پر یہ تین چیزیں پریکٹس کی جائے تو ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز ہو تو پھر اس انسان کو جو جادو ہے یا پھر اس انسان پر جو کینسر ہے وہ جادو کی وجہ سے ہے تو یہ تین چیزیں ہیں کینسر کے جادو کو پہچاننے کے لیے دوسری بڑی بیماری کہ جو جادو کی وجہ سے انسان کو لگ سکتی ہے وہ ہے فالج ٹھیک ہے انسان کے جسم کہ کسی بھی حصے کو فالج ہو جانا رائٹ سائیڈ کو لیف سائیڈ کو بازو کو ہاتھوں کو ٹانگوں کو کسی بھی چیز کا فالج انسان کو ہو جانا یہ بھی جادو کی وجہ سے انسان متاثر ہو سکتا ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ بعض جو جادو کا روتے ہیں وہ ایسے جادو کرتے ہیں کہ مطلع لیا اس کے ایک سائیڈ پر سویاں چپو دی یا پھر ایک سائیڈ پر حملہ کرنا اس کا بازو توڑ دینا اس پر جنتر منتر پڑھ کر اس کی ٹانگ اکھار دینا اس کا دوسرا بازو اکھار دینا تو جب وہ جادو کر ایسی چیزیں کرتا ہے تو جو وہ چیزیں اکھارتا ہے اگر بازو اکھارتا ہے اس انسان کو فالج ہو جاتا ہے اس کا بازو نکارہ ہو جاتا ہے اگر وہ ٹانگ کو اکھار دیتا ہے ٹانگ پر حملہ کرتا ہے اس کو ٹانگ کا فالج ہو جاتا ہے اگر جادو کر اس کے رائٹ سائیڈ پر یا لف سائیڈ پر وار کرتا ہے زیادہ تر تو اس کی وہ چیزیں نکارہ ہو سکتی ہیں جو فالج کی بیماری ہے یہ بھی جادو کی وجہ سے انسان کو ہو سکتی ہے میں بار بار یہ چیزوں کو دھورا رہا ہوں کہ میں یہ نکالا کہ ہر انسان کو جو فالج ہوتا ہے وہ جادو کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن جادو کی وجہ سے بھی انسانوں کو فالج ہو سکتا ہے اس کو بھی پہچانے کے وہی طریقے ہیں کہ اس انسان پر رکیہ کیا جائے دم کیا جائے اگر اس کے دویعت خراب ہو تو سمجھ جائے کہ اس انسان کے ساتھ جو یہ مسئلہ ہے یہ جادو کی وجہ سے ہے ڈاکٹر اگر جواب دے دیں ان کے دوائیات ان کی چیزیں کام نہ کریں تو پھر سمجھ جائے کہ اس انسان پر جو فالج ہے وہ جادو کی وجہ سے ہے تیسری بڑی بیماری کے جو جادو کی وجہ سے انسان کو لگ سکتی ہے وہ ہے ہارٹ کی بیماری انسان کو دل کا مسئلہ ہو جانا انسان کے دل میں پین ہونا انسان کا جو بلیڈ پریشر ہے ہارٹ بیڈ ہے وہ بہت تیز ہو جانا بلیڈ پریشر بہت تیز ہو جانا ٹھیک ہے اور جو ہارٹ بیڈ ہے وہ بھی بہت تیز ہو جانا اور انسان کا دل اکثر بوجل رہنا یا پھر دن کے کسی حصے میں یا پھر رات کے کسی حصے میں ایک خاص وقت میں انسان کو روزانہ درد ہونا بوجھ محسوس ہونا ایسا ہونا کہ اس نے میرے دل کو دبوچ لیا ہے ٹھیک ہے یہ مختلف لوگ ہم سے شیئر کرتے ہیں کہ رات کو کسی پہر میں دل میں وار ہوتا ہے دل کو کوئی ایسا انسان جیسے کسی نے چبا دیا ہو یا پھر کسی نے دبوچ لیا ہو دل بوجھر سا ہوتا ہے دل پر بوجھ ہوتا ہے دل دبا دبا سا رہتا ہے ٹھیک ہے تو انسان یہ بھی جو ہارٹ کے بیمانے ہیں یہ بھی جاندو کی وجہ سے ہو سکتی ہے یہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی جاندوگر کسی پتلے کو لے کر تو اس کے دل پر وار کرے نا دل کو پرد کوئی سوئے سوئے چبوئے یا پھر اس کے دل پر ٹھیس پہنچائے تو جب بھی وہ اس پر ٹھیس پہنچاتا ہے تو انسان کے دل پر وار ہوتا ہے انسان کے دل پر حملہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ جو لوگ شیئر کرتے ہیں بعض اوقات نہیں کہہ سکتا ہے اکثر اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی رات کے کسی پہر کے اندر ہمیں دل پر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے دل ڈوبا ڈوبا سا رہتا ہے خوف میں حسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے دیسے رکھتا ہے کہ ہمارے دل کو کسی نے ڈبوچ لیا تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اکثر جو جادوگر ہیں جو چلنے وغیرہ کرتے ہیں جو خباست وہ کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں یہ رات کے پہر میں کبرستانوں میں جا کر ویرانے میں جا کر وہ یہ چیزوں کو کرتے ہیں یہ عمال کو کرتے ہیں تو رات کے پہر بھی انسان کے درد ہونا یہ جادوگرہ کو رات کو عمل کرنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے تو یہ ایسے بڑے بڑے تین بیماری ہیں کینسر و خالج اور ہارٹ کی بیماری جو انسان کو جادو کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں تو انسان کو پہلے اپنی جسم کو دیکھنا چاہیے اگر اس کے جسم میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو پھر اس کا جو علاج ہے وہ کسی اچھے معالج سے جو قرآن و سنت کے مطابق آپ کا علاج کرنے والا ہو جو قرآن و سنت کے مطابق آپ کا علاج کرنے والا ہو اس سے جا کر اپنا علاج کروائیں کیونکہ اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج کے لبرل دور کے اندر بہت سارے لوگ ابھی بھی ایسے موجود ہیں تو جو ان چیزوں کو صحیح نہیں سمجھتے جادو جنات پر یقین نہیں رکھتے تو وہ لوگ جب کسی ایسے انسان کو ٹریٹ کرتے ہیں کچھ ڈاکٹر ہو یا پھر جو بھی ہو کسی ایسے انسان کو جب وہ ٹریٹ کریں گے تو اس کو لقصان ہوگا کیونکہ جب وہ جو انسان ٹریٹ کرنے والا ہے اس پر اب یقین ہی نہیں تو وہ اس انسان کو اس طرف جانے ہی نہیں دے گا وہ گھر کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے وہ کی عورت بھی ہو سکتا ہے وہ کی مرد بھی ہو سکتا ہے تو اس لئے اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جادو کی حقیقت ہے اور جادو کی وجہ سے بھی یہ بڑی بڑی محلک بیماری ہیں انسان کو لگ سکتی ہے تو ان کا جو علاج ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق جو دین سے ثابت ہے وہ جسمانی عراج بھی ثابت ہے اور جو دین سے ثابت ہے وہ رقیہ دم اور روحانی علاج بھی ثابت ہے بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا کرنے چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے محلک بیماریوں سے جادو جنات کی بیماریوں سے محفوظ رکھیں اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اللہ عالم بالصواب